بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا یہ نیکسٹ ویڈیو ہے ایم ایس ایکسل ورک فلو ٹوٹوریئر پہ پارٹ سکس لاسٹ پانچ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو ایکسل کے بارے میں پری ڈیفائن فانکشنز کے بارے میں ڈیپنڈنٹ سیلز پری سیڈنٹ سیلز کے بارے میں بتایا ہے اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو پری ڈیفائن فانکشنز کے بارے میں بتائیں گے اوریڈی میں نے پہلے یہ ٹیبل تیار کر رکھی ہے کہ یہاں پہ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کے نیم لے لی ہیں ان کے ایج لے لیے اور ان کے مارکس لے لیے ہیں تو اس طریقے سے یہ ٹیبل ہم نے پہلے سے بنا رکھی ہے اور اس ٹیبل کے بیس پہ ہم آگے کے فانکشنز کو سولف کریں گے تو شروع کرنے سے پہلے میں سید الفقر زیدی آپ دیکھنا شروع کر کیونکہ میرا یوٹیوب چینل ریالٹی آف لائف آج ہم اسٹارڈ کریں گے کاؤنٹ فانکشنز سے تو ہمارا پہلا فانکشنز ہے کاؤنٹ کاؤنٹ فانکشن کا یوز کیا ہوتا ہے this function is used for count the number of cells that contain numbers اور numeric entries آپ کی cells کے اندر یا range کے اندر جتنے بھی cell ہے اس میں جتنی بھی numeric entries ہیں ان کو کاؤنٹ کرے گا count function اس کو کیسے لیں گے کیسے لکھیں گے دیکھئے میں نے ایک for example یہ لے لیا ہے count ایک ہم نے range دے دیا ہے e4 سے e10 تک count کریں e4 سے e10 تک یعنی range ہماری اسی functions کو ہم نے یہاں لے لیا یہ ہماری range ہے e4 سے e10 تک یعنی name سے لے کے age کے end تک e4 سے e10 تک count کریں کہ number of numeric entries کتنی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی entry کیا اس کا answer آ گیا 5 اگر آپ ادھر دیکھئے گا جہاں پہ ہم select کر رہے ہیں تو اس میں صرف 5 numeric entries ہیں age کے اندر ایک blank cell ہے اور باقی 5 numeric entries ہیں تو ہم نے اب اس نے numbers entries کو characters کو count نہیں کیا text entries کو count نہیں کیا صرف numeric entries کو count کیا تو یہ functions کا use ہوتا ہے کہ count the number of cells that contain numeric entries آپ کی range کے اندر جتنے بھی numeric entries اس کو count کرے گا next functions ہم لے کے چلیں counter function counter functions کا کیا use ہے دیکھئے counter functions کے اندر جب بھی ہم رہی دیں گے تو یہ count کرے گا number of cells in a range that are not empty اس کی range کے اندر جتنے بھی cell ہیں وہ empty نہیں ہیں ان کو number of cells کو count کرے گا ٹھیک یعنی counter function this function is used for count the number of cells in a range that are not empty جو خالی نہیں ہیں ان کو count کرے گا دیکھیں ذرا اس کو use کیسے کرتی ہیں ہم نے لکھا یہاں پہ counter اور counter لکھنے کے بعد ہم نے اس کو range دے دی اس میں range آپ نے کیا دی یہ range دے دی ہم نے دیکھئے اس range میں ہم نے name age اور physics marks کے نیچے جو ہم نے ہے کچھ blank cell بھی ہم نے count کر لیا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھئے گا تو اس range کے اندر ہم نے کچھ blank cells لے لیا ہے تو یہ blank cells کو count نہیں کرے گا یہ وہ number بتائے گا جن cells کے اندر entries ہیں اور entries میں بھی ہم نے دو yellow colors pin کر دیا ہے اس میں entries نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اس کے answer کیا آئے گا اس کا answer آئے گا 19 19 کیسے آیا یہ دیکھئے ساری entries ہیں یہ 7 entries یہ ہو گئیں یہاں پہ 6 entries یہاں پہ ہو گئیں اور 6 entries یہاں پہ ہو گئیں تو 7, 6 اور 6 یہ ہو گیا 19 یہ answer آگیا 19 ٹھیک یہ ہے count functions کا use next functions ہے count blank اس کا use کیا ہے جیسا کہ اس کا نام ہے count blank range کے اندر جتنے بھی blanks cell ہوں گے ان کو count کرے گا count blank functions یعنی this function is used for count the number of cells number of impetus cells in the specific range آپ نے جو بھی range دی ہے functions کے اندر اس کے اندر جتنے بھی impetus cells ہیں اس کو count کرے گا دیکھئے کیسے اس کو لیں گے ہم ہم نے یہاں پہ لے لیا count functions ہم نے لگ لیا count within bracket ہم نے لے لیا range اچھا range کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے جہاں تک ہم لے رہے ہیں وہ کہلائے کہ ہماری range جیسے اس فارمولے میں ہم نے لیا e4 to g1 e4 سے g1 تک ہماری range ہے اچھا اس میں کون کتنے blank ہیں میں نے اس کو already پہلے سے highlight کر دیا yellow color میں دو blank ہیں ہمارے پاس جس میں entry نہیں ہوئی ہے تو جیسے آپ enter کریں گے answer آئے گا 2 کیونکہ اس range کے اندر آپ نے صرف دو جگہ entry نہیں کیے دو blanks ہیں تو answer number of blank cells count کر دیا two next functions ہے ہمارا count if functions count if functions کا کیا use ہوتا ہے دیکھئے count if یعنی this function is used for count the number of cells within a range that meet the given condition अगर आप range के अंदर किसी condition को आप count करना चाहा रहे हैं तो इसको कौन करें जो greater than 60 हों ठीक है अब यह हमने जरा इस formula को हमने यहां लिखा और आपको ज्याद अच्छी तरह समझाने के लिए क्या range हमने लिए जितने भी हमने name age physics, chemistry, hindi, english के marks थे उसको हमने पूरी range हमने select कर लिए यानि e4 से j10 तक और हमने कौमा लगाने अचा है ट्राइटेरिया यह range के बाद कौमा लगेगा उसके बाद ट्राइटेरिया दिया जाएगा ट्राइटेरिया में हमने दे दिया greater than 60 ट्राइटेरिया में हमने दे दिया greater than 60 यानि जितने भी marks cells 60 से ज़्यादा हों वो number of cells count कर देगे कितने में 60 से ज़्यादा entry है तो already मैंने पहले already highlight कर दिया pink color में जो भी 60 से above है 1,2,3,4 ये marks जो है 60 से above है इनको count कर दिया four तो answer आगया four तो ये use है count if functions का दोस्तों count if functions को दूसरी तरीके से समझने के लिए हमने एक table बनाई है यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है salesman name month और sales इन salesman ने in month के अंदर इतने piece sales किया है इन सबका entry smith की गई है अब अगर आप देखेंगे तो टोनी ने जुलाई में 48 piece भी sale किया फिर टोनी के entry आपको जुलाई में दिखेगी 52 piece टोनी ने अगस में इतना sale किया यहाँ पे भी टोनी के entry है है अहिजा के entry है अहिजा ने युलाई में कितना किया इस तरीके से 24 हमने क्या लिखा टोनी चाहिए आप इस तरीके से टोनी लिखें चाहिए यहीं double quotes के अंदर आप टोनी लिख दें दोनों चलेगा ठीक अब इसको हमने copy कर लिया formula को देखिए answer क्या आगया 7 range हमने दी है e25 to e40 इस range के अंदर टोनी के वार आए हमने टोनी कहां लिखा यह 24 पर टोनी लिखा था यह 24 दे दिया और enter कर दिया तो टोनी हमारे seven times आई है इसमें आप एक बार count करना चाहिए तो आप count कर सकते हैं one two three four five six and seven seven times आई है इसी तरीके से मुझे यह देखना है कि आईजा ने कितनी बार सेल की है आईजा का नाम लिखके countive range दे दिया और आईजा का sell address दे दिया a28 तो इस पे कैसे आएंगे इस पे कैसे आप जाएंगे countive within bracket e25 e40 a28 आईजा तो आईजा ने कितनी बार six time आईजा ने सेल की है ठीक इसी तरीके से heather ने कैबार sell की है आपने लिखा heather और functions लिख दिया countive range दे e25 to e40 और a32 जिस पे heather लिखा है वो sell address तो heather ने total sell कितने की है इससे आपको पता चल जाएगा ये total sell heather की है यानि two times heather ने sell की है one and two ठीक इस तरीके से आप countive functions का use कर सकते हैं ठीक इसी countive functions के बाद next functions आता है हमारा count if s functions count if x functions क्या है यानि count if में एक conditions लगा के आप count करा सकते हैं पहलागर एक से ज़्यादा conditions लगानी है जैसे हमारी ये टेबिल है हमें ये conditions लगानी है टोनी ने जूलाई के अंदर कितनी sales की हैं उनको count करें अब देखें टोनी की जूलाई में यहां sale है अगस में आ गई पर सेप्तिंबर में आ गई फिर जुलाई में आ गई अगर सिफ जुलाई की sales आपको count करना यानि दो conditions है एक तो टोनी की count करना दूसरे जुलाई की तो यह एक से ज़्यादा conditions होंगी तो हम count if s function यूज़ करेंगे this function is used for count the number of cells specified by the given set of conditions or criteria ठीक एक से ज़्यादा conditions या criteria है तो आप count if s functions का यूज़ करेंगे दोस्तों यह हमने table बना ली है और table के अंदर salesman name, month और कितनी sales की है यह table पर लिखा हुआ है count if s functions को समझने के लिए हमें बतामने दे दिया यहाँ पर मुझे salesman name at Tony, Aiza, Heather की sales valsun aveis 2 , oni हमने next month पे दे दिया के जूलाई के महीने की निकालई है जूलाई में Tony कितनी बार sell की है आईजा ने जूलाई में गतनी बार sell की और Heather ने जूलाई में कितनी बार sell की है ठीक है functions कैसे use करेंगे देखिए पहला functions Tony के लिए है ہم نے دے دیا countif countif کے بعد ہم نے دے دیا range پہلا range دے دی پھر condition دے دی پھر دوسری range دوسری conditions تھوڑا اس کو اور دھیان سے سمجھ لیں پہلے میں نے دیا countif range کیا ہم نے دے دی e26 to e40 e26 to e40 range ہم نے دے دی اس range میں یعنی e والے column میں چیک کریں میں نے دے دیا i26 i26 پہ ہم نے لکھا ہوا tony tony کو سرچ کریں دوسری ہم نے دے دی criteria ہم نے دے دیا f26 to f40 یعنی month اس میں کیا سرچ کریں july 24 سرچ کریں یعنی z26 دے دیا ٹھیک پہلے والی range میں tony سرچ کریں دوسری والی range میں july month سرچ کریں تو result کتنا آ گیا تین یعنی ہمارے tony صاحب نے july میں تین بار سیل کی ہے double check کرنے کے لیے آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں جولائی کی تونی یہ تونی ہے پر یہ اغسط میں ہے پھر یہ سپتمبر میں ہے پھر یہ تونی آئے پھر یہ تونی آگا ہے یہ سپتمبر میں آگا ہے پھر یہ تونی آگا ہے جولائی میں تین بار سیل ہوئی ہے یعنی ایک سے زیادہ conditions لگانی ہے تو ہم count if s function کا use کریں گے دوسرا دیکھئے ایزہ نے کیسے سیل کی ہے یہاں پہ ایزہ کی سیل ایزہ میں بھی میں نے سیم دے دیا نیم سیسمائن نیم والی پیل پیلڈ میں سے کیا count کریں ایزہ کو count کریں ایزہ کا سیل ایڈرز دے دیا اور منت میں کیا count کریں جولائی 24 count کریں یہ منت دے دیا ٹھیک count if یہ function لگا دیا یسے انٹر کریں گے ایزہ نے سیل کی ہے four times جولائی میں دیکھئے one time ایزہ کی سیل یہ ہو گئی اس کو different color دے دیں ایزہ یہ حیدر ہو گئے پھر ایزہ کی اگست میں ہے پھر ایزہ جولائی میں یہ second سیل ہو گئی پھر ایزہ اگست میں آئے پھر ایزہ کی جولائی میں یہ third سیل یہ ہے اور fourth سیل یہ ہو گئی ٹھیک ہیدر کی کتنی سیل ہوئی ہے دیکھیں کیسے دیکھیں گے یہ function لگائیں گے count if range دے دیا comma header second range دے دیا month کی comma july 24 details میں اس کو اس طریقے سے سمجھیں جیسے آپ enter کریں گے تو ایزہ کی سیل آگئی two times ایزہ نے سیل کیے جولائی میں پہلی تو سیل ایزہ کی یہ ہے جولائی کے اندر جس کو ہم different color میں دے دیں پھر ایزہ کی سیل جولائی میں یہ ہے ایزہ نے شاید سیل جولائی میں دو ہی بار سیل کی اور کسی اور month میں نہیں کی یہ ایزہ کی سیل آگئی تو اس طریقے سے ہمیں use کرنا پڑھے گا counter functions اے نہیں ایک سے زیادہ آپ اس سے بھی زیادہ conditions apply کر سکتے ہیں ٹھیک؟ تو ایک سے زیادہ conditions apply کرنا ہوگا تو آپ counter functions کا use کریں گے this function is used for count the number of cells specified by a given set of conditions اور criteria دوستو امید ہے کہ یہ functions آپ کو پسند آئیں گے آپ میرے lecture سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے تو میری request ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو اپنے گروپ کے اوپر اپنے friends کے ساتھ شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی تب تک کے لیے اللہ حافظ